اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائف سٹائل وید میرہ خان سو فرنڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی حضور امان میں رکھے جیسا کہ آپ نے ٹائٹل پڑھ ہی لیا ہوگا کہ آج میں آپ کو ایک قصہ بیان کرنے چاہ رہی ہوں کہ انگور کو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ اور شیطان نے تین مرتبہ پانی کیوں دیا جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کشتی سے نیچے زمین پر اتارا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے نوز جتنے بھی تخم اور جڑے ہیں ان سب کو زمین پر بودھیں چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام قسم کے تخم اور جڑے مل گئے لیکن انگور کی جڑ نہ ملی تب اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں عرض کی تو آواز آئی کہ اسے ابلیس لئین نے چورا لیا ہے جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ تُو نے انگور کی جڑ چورائی ہے اسے لا کر دو تو شیطان نے انکار کر دیا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دیا کہ تُو نے اس جڑ کو چورا لیا ہے تب شیطان نے کہا کہ میں لاؤں گا پھر کیوچھی دیر میں اس نے وہ جڑ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے لا کر کے پیش کر دی لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے یہ شرط بھی حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے رکھی کہ جب تم جڑ بو دو گے تو اس کی جڑ کو صرف ایک بار پانی دو گے اور تین بار پانی میں دوں گا حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی یہ شرط قبول کر لی اور انگور کو زمین میں بو دیا چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے انگور کی جڑ کو ایک بار پانی دیا اور شیطان نے تین مرتبہ پانی دیا شیطان نے تین دفعہ یعنی لومڑی شیر اور خنزیر کو مار کر ان تینوں جانوروں کا خون انگور کی جڑ میں دیا اس لیے جو شرینی انگور میں ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے اور ان انگوروں سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس کے پانی دینے کی وجہ سے ہے اس لیے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج کی طرح ہوتا ہے پھر اس کے بعد شیر کے مزاج کی طرح ان کا مزاج بن جاتا ہے اور آخر میں خنزیر کے مزاج کی طرح ان کا مزاج بن جاتا ہے کیونکہ نشے کی عالت میں شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا اور سنتا سناتا نہیں ہے یہ تھی انگوروں کی حقیقت اور شراب کی حقیقت جو قصص الانبیاء میں بیان ہوئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے انگور کی جڑ کو ایک بار پانی دیا اور شیطان نے تین بار پانی دیا سو فرینڈز آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور لائک اور کمیٹ ضرور کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اوکی فرینڈ تینک یو اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی موسیقی